ہیلو دوستو آج ہم چین جپان یود کے بارے میں جانیں گے چین جپان یود اٹھارہ سو چرانوے سے اٹھارہ سو پچانوے کے دوران چین اور جپان کے مدھیو کوریا پر پرساسنک تتہ سینے نرنترن کو لے کر لڑا گیا جپان کی سینہ اس یود میں بجے ہوئی اور یود کے پرنام سبروپ کوریا منچوریا تتہا تائیوان کا نرنترن بجاپان کے ہاتھوں میں چلا گیا اس یود میں ہارنے کے کارن چین کو جپان کے ادھون کی کرن کا لاپ سمجھ میں آیا اس یود کو پرثم چین جپان یود کا نام دیا گیا یود کے کارن جپان نے اپنے سمراجعباد کا مکھ لکشو چین کو بنایا اور سر پرثم کوریا میں اس نے چین کے ساتھ اپنی سکتی کا پریوک کیا کوریا اپنی بخولک ستیتی کے کارن اور سماجیک اور راجنیتک درشتی سے جپان کے لیے اتیانت مہتبون تھا اس لیے کوریا پرائی دیب میں جپان کی بہت حدک روچی تھی چین کے منچو سمراتوں نے ستاروی ستابدی میں کوریا پر ادھکار کر لیا تھا تب ہی سے کوریا چین کے حدین پردیس مانا جاتا تھا کوریا کا اپنا راجہ ہوتا تھا کوریا کا سونتر راجہ چین کے سمرات کو اپنا عدیبتی سے بکار کرتا تھا اب جپان میں سینک واد کا جانم ہو چکا تھا اس سمیں کوریا یوروپیو راجے کی سماجوادی نتیوں کے برہمجال میں پھس رہا تھا ایسی استیتی میں کوریا چین کے حاد سے نکل کر کسی بھی یوروپیو دیس کے ادھکار میں جا سکتا تھا کوریا میں جپان کا پریویس اٹھارہ سو پچتر اسوی میں جپان کا ایک جہاج کوریا کے سمندر ٹٹ پر پہنچا کوریا کی سرکار نے اس جہاج پر گولی باری شروع کر دی اس قارن سے بہا کے اگر نتاؤں نے کوریا کے برود یود کی خوشنا کرنے کی مانگ کرنے لگے لیکن اس سمیں جپان کے ادھکاریوں نے شہیم سے کام لیا کوریا اور کوریا کے برود یود شہنے کے بدلے انہوں نے اپنے راجدودوں کو کوریا بھیجا جو وہاں کی سرکار سے جپان کے ساتھ نیم امسار بیپارک سندی کرنے کے لیے پریڈ کرے اٹھارہ سو چھتر میں راجدود کوریا کی راجدھانی پہنچے اور کوریا نے جپان کے لیے بیپار کے دربار کھول دیئے اس پرکار جپان کو کوریا میں بیپار کے کئی ادھکار مل گئے جپان کو کوریا کا راجدودھتری ادھکار بھی مل گیا اس نے کوریا کی سونتر سطح کو مانتہ دے دی یہ چینی سطح کو چنوٹی تھی اس کے پھل سبرو کوریا میں جپانیوں کے پیر جم گئے جس سے کوریا میں کچھ سمیں کے لیے سانتی ہو گئی لیکن چین جپان کا من مطاب چلتا ہی رہا ید کا آرم اٹھارہ سو اکانوے میں روس نے فرانس سے کرجہ لے کر پینتی سو میل لمبی ٹرانس آئیویرین ریلوے لائن بنانے کا نشطے کیا اس کے لیے بیڈکشن کوریا میں اڈھا بنانا چاہتا تھا اس سے جپان کے کان کھڑے ہو گئے اسی بیچ کوریا میں بدروح ہو گیا تو خانک دل کے نترت میں ہوا یہ بدروح بدیشیوں کے خلاف ہوا اس بدروح کو دبانے میں صاحی پھوج ناکام رہی کوریا نے چینیوں سے مدد مانگی چینی سرکار نے اپنے سینکو کا ایک دل بھیج دیا سمجھوتے کہ امسار جپان کو اس کی سوچنا پہلے نہ دے کر بعد میں دی گئی جپان نے اس کا بیروت کیا کہ اتنی بڑی سنکھیا میں چین کے سینکو کا کوریا میں پہنچنا سندی کی سرطوں کے بیروت ہے بدلے میں جپانی ساسکو نے بھی چین کو بیدیبت سوچت کر سات ہزار سینکو کو کوریا بھیج دیا کوریا کی بھومی پر دو بیدیشی سینہ گھسنے سے ایسا پرتیت ہوا کی دونوں کے مدھیو کسی بھی کھشن یودھ چھڑ جائے گا یودھ کی گھٹنائیں ایبم پرینام یہ یودھ نو مہینے تک چلا جس میں جاپانیوں کی بیجے ہوئی جاپان کی سینک تیاریاں بہتی سریشٹ تھی جاپان کی ڈیڑھ لاکھ سینکو کو سریشٹ پرسکشن دیا گیا تھا جاپانی سینکو کو بیتن ملتا تھا اور ان کے جرنل سینک انبھابی اور اتیانت یوگے تھے انہیں گولہ بارود اور رسط کا سامان اب سکتہ امسار اور سمیں پر ملتا تھا جاپان کی نو سینہ میں پریوبت سنکھے میں یاتری جہاز تھے اس کے بیپریت چین کی سینہ ایک دم بیکار تھی اس کے پاس نہ تو ڈھنگ کے ہتیار تھے نہ ان کے سینک پرسکشت تھے تاثہ سینکو کو نیمیت بیتن بھی نہیں ملتا تھا اس کے سینہ پتی آیوگے تھے چین کا ساسن پروندن بھی دوسری طور بھرشت تھا ایسی ستیتی میں چین کی پراجائے نشتی تھی یودھ کے پرمب اور انت تک کبھی بھی چین کو کوئی سفلتا پرابط نہیں ہوئی ستمبر کے آنٹ تک چینی سینہ کو کوریا سے بھاگنا پڑا اور یالو ندی کی مٹویڑ میں چینی سینکو کی پراجے ہوئی جاپان کی ایک ٹکڑی نے منچوریا پر اور دوسری نے لیانگتونگ پرائیدی پر اکرمند کیا کنگچاؤ اور ٹانکن کا پتن ہو گیا اور نومبر میں پورٹ آرثرگ پر بھی جاپان نے ادھکار کر لیا 1895 میں جاپان کی سینہ سانگتونگ جا پہنچی جو کوریا کا دوسرا چھوڑ تھا اتر میں کئی چینی رکھسہ چونکیوں پر جاپان نے ادھکار کر لیا جاپان کی سینہ چین کی راجدھانی کی اور بڑھنے لگی اس تیتی میں چین کی سرکار نے جاپان کے ساتھ سندھی کر لینا ہی اچھی سمجھا 17 اپریل 1895 کو چین اور جاپان کے بیچ یودھ مابت کرنے کے لیے ایک سندھی ہوئی جس کی پرمک سرتے تھی کوریا کو سونتر راجے کے روپ میں سبکار کیا گیا چین نے جاپان کو فارموسا اور لیانگتونگ پرائی دیب دے دیئے چین نے جاپان کو 20 کروڑ چینی سکھ کے ہرجانہ دینا سبکار کیا چین نے جاپان سے ایک بیپارک سندھی کی جس میں اس نے جاپانی ادھیوگ اور بیپار کے لیے چونکنگ سنچو ہانگچو کے بندرگاہ کھول دیئے اور اسے بحث ابھی سہولیت دی جو یوروپی دیسوں کو پراب تھی موسیقی